محاضرین آج میں آپ کو کیو موبائل کا ایک وہ ٹرک بتانے جا رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے یہ وہ ٹرک ہے جو کہ خاص طور پر میں نے کافی مہینوں کے تجربے کے بعد میں نے دیکھا اور اس میں کیا اس ٹرک سے آپ اپنے گھر والوں سے بلکل فری میں بات کر سکتے ہیں بلکل فری کا مدلہ بلکل فری لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے پاس یہ مادل ہونا چاہیے کیو موبائل کا یہ دیکھیں جو مادل ہے کہ آپ کے پاس مادل نمبر ایم ایٹھ ہنڈرڈ ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیو موبائل کا ایم ایٹھ ہنڈرڈ مادل اور یہ ٹرک میں نے کئی موبائلوں پر آزمایا ہے لیکن یہ اس موبائل کے اندر کوئی ایسا سسٹمیٹرکلی کوئی فالڈ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ٹرک میں نے آزمایا کہ اس سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے ارام کے ساتھ بات کر سکتے ہیں میں آپ کو ٹرک بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹرک میں اگر آپ اس کو غلط اسمال کریں گے تو آپ سے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ ٹرک آپ مکمل طور پر اپنے بیعاف پر کریں گے اپنی ذمہ داری پر کریں گے میں نے تو اس ٹرک کو جتنی بار بھی آزمایا میں نے اس کو ٹھیک آزمایا لیکن یہ ذمہ داری اس ٹرک کو اسمال کرنے والے پر ہو دی آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ اس موبائل کو پہلے آپ سوچ آف کر لیں موبائل کو آپ نے جب سوچ آف کر لیا اس کو سوچ آف کرنے کے بعد آپ نے اس کا جہاں سے کال کو ڈسکنٹ کرتے ہیں اس بٹن کو دبانا ہے اور سٹار کو دبانا ہے اور جہاں سے کال کرتے ہیں ان تینوں بٹنوں کو آپ نے صد دس سیکنٹ تک آپ نے دبا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں دس سیکنٹ تک جب آپ دبا کے رکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین آجے گی کہ جس پہ اس کی فرکوینسی سیٹ کرنے کا طریقہ ہو جائے گا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بلکل فری میں بات کر سکتے ہیں دیکھیں اس کی فرکوینسی سیٹ ہو گئی بعد میں آپ اس کو دیکھیں کہ تھوڑا یہ ٹائم زیادہ لے رہا ہے بات دفعہ دس سیکنٹ بات دفعہ بیس سیکنٹ لیتا ہے تو ہم اس کو کھڑا ٹائم کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کو جہاں پر تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹرک کس طرح سے کامیاب ہوگا جی ناظرین تو یہ ہے وہ ٹرک جس سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مفت بات کر سکتے ہیں اپنے مبائلوں کو اس شتانی چرکے کو توڑیں پھینکیں اور اپنی امی کے پاس ابو کے پاس گھر والوں کے پاس ان کے پاس بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں اور بالکل مفت میں بات کریں اور اس شتانی چیز کو اپنی زندگی سے نکالیں اور یہاں تھوڑا استعمال کریں اللہ حافظ موسیقی